رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما کہانی کر رہے ہیں کسان اور بادشاہ اس کے مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے وعوین کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں جب عبارت لکھتے ہیں تو کچھ علامات کا استعمال کرتے ہیں ان کو رموز اقاف کہتے ہیں وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے آج ہم رموز اقاف بین کا استعمال سیکھیں گے یہ جو دو کومہ ڈالے جاتے ہیں ان کو وعوین کہتے ہیں یہ کب استعمال کرتے ہیں علامت کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے وقت یا کسی کا کال پیش کرتے وقت اس کال یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے یعنی جب ہم نے کسی کا کال یا اقتباس ویسا ہی جیسا اس نے کہا بلکل بغیر تبدیل کیے لکھ دیا تو اس کے شروع اور آخر میں وعوین علامت استعمال کی جاتی ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے شروع میں بھی دو چھوٹی پیش لگائی اور آخر میں دو الٹی پیش تو یہ جو علامت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو وعوین کے درمیان عبارت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پیارے بچو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں ہمارا ایمان ہی تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے ہر ایک چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کیونکہ اس محبت سے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں فرمایا تم سچ بولنے کے پابند رہو کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ لاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزف میں لے جاتے ہیں تو پیارے بچو اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں سچ کا رستہ بکڑ لیں اببو نے کہا آپ کے اببو جو ہیں وہ سب سے شفیق ہستی ہیں جو آپ کو گھڑا بن کے سیر بھی کراتے ہیں تمہیں پڑھائی میں زیادہ محنت کرنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے وعوین کا استعمال کیا جملے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی شیخ سادی نے فرمایا علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں نہ ضائع بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے تو پیارے بچو اس لیے اپنے آپ کو ہنر بند بناو جو پڑھتے ہو اس کو اپنے عمل میں لے کے آو تو آپ ایک ایسے ہنر مت بن جاؤ گے جسے اس کا ہنر کوئی چھین نہیں سکتا اور بیسے بھی بغیر عمل کے تو علم بھی بیکار ہے تو جو پڑھتے ہو اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کرو علی بولا مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے وعوین کا استعمال کیا ہے مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہیں علی کا یہ کہنا ہے نمرہ نے پوچھا ہم سیر کو کب جائیں گے تو نمرہ نے پوچھا کیا پوچھا ہم سیر کو کب جائیں گے ہم نے یہاں پہ بھی وعوین کا استعمال کیا وہ کہنے لگا میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے تو یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ وعوین کا استعمال کیا امید ہے آپ کو وعوین کی سمجھ آئی ہوگی تو پیارے بچوں یاد رکھنے کی یہ بات یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے ہم علم حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں اچھے پاکستانی شہری بنیں اور اس کے لیے بہت ضرور اپنا تعلق قائم کریں ہم اللہ کے نیک بندے بنیں اور اللہ کی کتاب جو اللہ جس میں اپنے بارے میں بتاتا ہے میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جسے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا جو قیامت والے دن ہمیں کھڑا کرے گا اور میں اور آپ تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں ایک دن ہمیں واپس جانا ہے یہ ساری باتیں قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی